ریڈیو پاکستان سے میں ہوں سپیر تین بلوچ اور ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ سرگودہ اور اس کے مدافعات میں جہاں کئی ہماری آواز جاتے ہیں ہم آپ کی آواز بنتے ہیں اس آواز کے سلوے میں ہم بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جتنی بھی سماجی شخصیات ہوتی ہیں جتنی بھی سیاتی شخصیات ہوتی ہیں اور جتنی بھی انتظامی شخصیات ہوتی ہیں ان شخصیات کے دفاتر میں جا کے برائے راز یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ پبلک اور اداروں کی درمیان ایک بریج کا کردار ریڈیو پاکستان کے پروگرام چلتا پھرتا مایکروفون ادا کرتا ہے میں جیسے کہ بتا چکا میں آپ کا مزبان سپیر تین بلوچ اس وقت ہم موجود ہیں جوٹیلٹی سٹور کارپوریشن سرگودہ ریجن کے آفیس میں اور بڑے ہی اچھے مجھے آفیسر لگے ہیں یقینی تو آپ ان سے گفتگو کریں گے ان سے ملیں گے اور اس وقت ہم براہ راست ہیں تو ان سے بھی بات چیت کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں علی امیر بھٹی صاحب جو ریجنل مینجر یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن سرگودہ ریجن ہے سب سے پہلے تو بھٹی صاحب کو شام دید صاحب بہت شکریہ جی السلام علیکم سب تین صاحب موسٹ ویلکم آپ تشریف لائے ہمارے آفیس میں ہمارے ادارے کے مطلق آپ لوگوں کو اگائی دیں گے جسے عوام کو اور زیادہ ہمارے ادارے کو سمجھنے میں اور یہاں سے ریلیف لینے میں سولت ملے گی انشاءاللہ اچھا سر سب سے پہلے تو بتائیے گا یوٹیلٹی سٹور یہ ہے کیا اور لوگ اس میں کیا کیا انہیں ریلیف ملتا ہے اور کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں سر یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن آپ پاکستان منسٹری آف انڈسٹری کے انڈر کام کرتی ہیں سر یہ ادارہ ہے کارپوریشن ہے پورے ملک میں ہمارے سٹورز ہیں اور یہ سٹورز جو ہمارے میرے یرو سرگودہ ریجن کا تو اس میں ہمارے پورے زلہ سرگودہ میں کوئی ایٹی سیون کے قریب سٹور ہے اصل میں سٹور کا ہمارا مقصد ہمارے ادارے کا مقصد وزیراعظم پاکستان شباہ شریف صاحب کی ہدایات کے مطابق عوام کو ریلیف فرام کرنے جس میں ہمارے محترم احمدی جناب محمد علی عامر صاحب اپنا دن رات اس کو مانیٹر کر رہے ہیں لوگوں کو سبسٹی فرام کر رہے ہیں جس میں روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں آٹا ہے گھی ہے چینی ہے دالیں ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس برانڈڈ سمان ہے سٹاک ہوتا ہے سٹوروں کے اوپر جو ہمارے روز مرہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ انتہائی میاری اور بہترین ہے کیونکہ ہماری کوئی بھی برانڈڈ چیز ہے آپ جس میں گھیل اپنا آپ پتی لگا لیں آپ دال اپنا اس کے علاوہ شیمپو کریمیں لگا لیں روز مرہ استعمال کی چیزیں سابن لگا لیں یا برطن دونے والے سابن لگا لیں یا اور کوئی چار ہزار کے قریب آئیٹمز ہم سیل کر رہے ہیں سٹوروں پہ تو سب چیزیں میاری ہیں اس میں ڈریکٹ کمپنیز سے سنٹرل لیول پہ ہیڈکوارٹر پہ پر کیورمیٹ ہوتی ہے خریداری ہوتی ہے اور وہ عوام تک ہمارے سٹوروں سے ملتی ہیں ان کو سیل کرتے ہیں سر آپ نے ابھی کہا کہ تقریبا 87 87 کے قریب آپ کے جو سٹورز ہیں سرگودہ ریجن میں کام کر رہے ہیں تھوڑا سو اس کی تفصیل بتائیے کہ کہاں کام پر موجود ہیں تحصیلوں کے نام لے کر بتائیے تاکہ لوگ جو وہاں پورے پاکستان میں سٹیمنگ کے تھروں اور یہ فیس بک پیج کے تھروں بھی لوگ جاتے ہیں اگر وہاں سے بھی کوئی انہیں شکایت ہے تو وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکیں پہلے تو بتائیے کہ وہ کہاں کہاں پر سر یہ ہمارے ریجن کا تقریبا جو یورسڈکشن ہے آہاتہ ہے وہ پورے زلہ کے اندر ہے اس میں سات تحصیلیں زلہ سرگودہ کی جس میں سلہ والی سائی وال فروکہ ناغنگ اچھا ان میں ایک ایک شہر میں پانچ پانچ شہنش سٹور ہیں ہمارے اسی طرح دودھ رازدیات میں بھی سٹور ہیں اس کے علاوہ اپنا ہمارے سٹی ایریہ میں پندرہ بیس سٹور ہیں انچاس ٹیل پہ ہے سٹی ایریہ میں ہیں آپ چکیوں پہ چلے جائیں دھرہمہ میں چلے جائیں ہدرابا ٹون میں چلے جائیں یہاں پہ ہمارے سٹور ہیں ادھر لاہور روڑ پہ چلے جائیں سیال موڑ تک ہمارا ایریہ ہے سیال موڑ میں سٹور ہیں ستر چک میں اس طرح سو چک میں ہمارا سٹور ہے اسی طرح جال چکیاں پہ ہمارا سٹور ہے بھلوال میں کوٹ مومن میں ہمارے سٹور ہیں جی جی سر آپ نے بتایا کہ مختلف مقامات پر ہیں میں اپنے سمجھنے کے لیے اور دیکھنے والوں کے سمجھنے کے لیے بھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کسی جگہ پر ایک بھی ہے پانچ بھی ہیں پندرہ بھی ہیں بیس بھی ہیں تو یہ کیا پاپولیشن کے مطابق وہاں پہ سٹور بنایا جاتا ہے یا یہ کہ اس ایریا میں دینا ہے یا کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے یہ پہلے سے بنے ہوتے ہیں یہ میری پوسٹنگ سر تقیباً چار ایک ماہ پہلے ہوئی ہے جی سر تو آل ریڈی ریجن ماشاءاللہ یہ تیس چالیس سال سے خدمت کر رہا ہے اس علاقے کی ٹھیک تو پہلے سے سٹور موجود ہیں ٹھیک رکشوں پہ سفر کرتے ہیں یا پیدل ہیں ان کی دسترس میں بھی ہیں ایسے میں لوگ کسی ایسی جگہ پہ سٹور نہیں ہے کہ جہاں عام پبلک کے لیے آنے میں یا جانے میں دشواری ہے بڑا خوب آپ نے بتایا اور یقیناً اب ہم سٹور سمجھ چکے ہیں کہ جہاں جہاں پہ موجود ہیں لوگ وہاں پہ اب وزٹ بھی کریں اب سر دوسری چیز آتی ہے کہ پرائیویٹ سٹورز بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں سٹور بنے ہوئے ہیں تو کیوں یوٹیلٹی سٹورز کو بندے کیوں رخ کریں آپ کیوں انہیں کیسے قائل کریں گے حاصل میں سر یہ یوٹیلٹی سٹورز کارپریشن آپ پاکستان کو چالیس سال سے عوام کی شدمت کر رہے ہیں پاکستان میں اور اس کا عوام میں بہت زیادہ اعتماد ہے سب سے پہلے تو اعتماد یہ ہے کہ عوام جب اس سے خریداری کرتے ہیں ہمارے سٹور سے تو ان کو ریلیف ملتا ہے چیزوں کی خریداری میں ان کی چیزیں کم ہوتی ہیں آٹے کی قیمت کم ہے چینی کی کم ہے اسی طرح ڈالیں ہیں اسی طرح پتی ہے ہر چیز میں مطلب کہ ہمارا مارکیٹ سے بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے اچھا دوسری طرف آج ہیں جو برانڈڈ چیزیں ہیں جو پہلے میں بتا چکا ہوں قیمت بھی ان کی کم ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میاری ہیں ہمارا کسٹمر کوئی بھی ہے ایک دفعہ جب ہمارا کسٹمر کوئی بندہ نیا بنتا ہے تو اللہ کے شکر ہے آئی تک وہ ہمارا کسٹمر ٹوٹا نہیں ہے بلکہ دس لوگوں کو اور بتا ہے دس لوگوں کو اور بتاتا ہے کیونکہ ہماری چیز جو ہے ہمارا میار جو ہے وہ ہماری گوڈ ویل ہے ساکھ ہے ہماری ادارے کی تو الحمدللہ روز بروز ہمارے گاکوں میں اضافہ ہو رہے ہیں وہ آن کو ریلیف ملتا ہے ہمارے ادارے کو بزیعظم پاکستان کی ہدایات کے مطابق فیڈل منسٹر ہمارے جو ہیں ان کی کاوشوں سے ہمارے محترم ایم ڈی محمد علی عامر ساکھ کی کوششوں سے دن رات کی محنت سے یہ ہمارا گورنمنٹ کا بھی مقصد یہی ہے عوام کو ریلیف دینا عوام کی خدمت کرنا اور ہم اسی کو منوان عوام تک پچھا دیں سر بڑا خوب آپ نے بتایا کہ نو پرافٹ نو لاس پہ کام کرتا ہے اور جو پرائیویٹ باقی ادارے کر رہے ہیں سبسیڈائز چیزیں ملتی ہیں بہت سے برینڈز ہیں جس کی ہم نام لیر نہیں چاہیں گی لیکن کمپیریزن کرنے کے لیے لوگوں کو سمجھنے کے لیے باہر کسی چیز کا ریٹ چیک کر سکتے ہیں جوٹیلٹی سٹور کارپریشن پہ آ کر وہاں پہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس میں ڈیفرنس لگتا ہے تو یقینی طور پر آپ کو یہ ہمارا گورنمنٹ کا ادارہ ہے پاکستان کا ادارہ ہے یہ اگر مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہوں گے اپنے اداروں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے بنسبت دوسرے اداروں کے اچھا یہ تو آپ نے اس کی مسال دے دی اور خاص طور پر ایم ڈی صاحب کا محمد علی آمیر صاحب بڑی دن رات کوششیں کر رہے ہیں آپ پوری ٹیم ان کی سب لوگ کام بھی کر رہے ہیں سر ایک بڑی اہم سوال جو کہ پبلک کی طرف سے ہمیں ہمیشہ سوال آتے ہیں کالز آتی ہیں فیڈ بیک کوئیسن کی صورت میں ہوتا ہے کہ جناب بہت سی آئیٹمز ملتے نہیں ہیں اپروچ کر لیتے ہیں لوگ خود سے لے لیتے ہیں آپ اپنے ریجن میں انشور کراتے ہیں انہیں کیا ایسی کوئی شکایت نہیں اگر ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی بالکل اگر ہمارے کسی مہترم معزز گاہ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوا ہے کسی لیول پہ ہم ادھر اویلیبل ہیں میرا سیل نمبر بھی ہے ہمارا ٹول فری نمبر بھی لگا ہوتا ہے سٹوروں پہ وہاں رابطہ کریں میرے پاس آئیں ہم اس کا زالہ کریں گے صحیح بات چیز نہ ملنے کی وہ ایسا کوچھ نہیں ہے ساری چیزیں اویلیبل ہیں گھی اویلیبل ہے سبسیڈائز گھی سارے سٹوروں پہ اویلیبل ہیں اس میں آٹا ہے چینی ہے دالیں ساری چیزیں سارا اویلیبل ہیں کسٹمرز کو ملتی ہیں اللہ کا شکر ہے کسٹمرز کا رش بھی بہت زیادہ ہے ہمارے سٹوروں پہ جب رش ہوتا ہے یہ بات کا ثبوت ہے کہ یہاں چیز مل رہی ہے اگر نہ چیز ہو تو کہاں رش ہوتا ہے سارے یہ بات تو درست ہے بڑی زفردہ صاحب نے جواب دیا کہ اگر رش ہے تو اٹس مین وہاں پہ کچھ ہے تو تب ہی لوگ جاتے ہیں اور رش کرتے ہیں اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے مینج کرنے کے حوالے سے پبلک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رش کر دیتی ہے یا خود سے انہیں کیونکہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یقیناً آپ کی کوشش ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے ریلیف دینے کیلئے ہی وہاں بیٹھیں اور ریلیف دے رہے ہوتے ہیں تو عوام سے کیا گزارش کریں گے کہ جب بھی یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی جانب جائیں آئی ڈی کارڈ اپنا لے کر جائیں یا جو ایک آلڑی لے چکے دوسروں کا حق نہ لیں تو کس طرح ان سے ریکویسٹ کریں گے آپ عوام کیونکہ دیکھیں یہ ادارہ عوام کا ہے ہم عام عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہمارے بینیں ہیں بھائی ہیں ہمارے جو بھی ہمارے کسٹمرز ہیں وہ جب آئیں سٹور پہ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے پڑی ہے تو کوشش کریں کہ کیوب میں آئیں لائن بنا کے آئیں آپ کے پاس شنافتی کارڈ ہو اور اپنی باری کا انتظار کریں کیونکہ دیجل ٹائلائزیشن کی مہین سے کمپیوٹرائزیشن کی بدولت ہمارے نئے ایم ڈی صاحب کی سپیشل کارشوں سے اللہ کے شکر ہے ابھی ہم آٹومیزیڈ ہو گئے ہیں کمپیوٹرائز ہو گئے ہیں سارا نظام ہر چیز شنافتی کارڈ کے اوپر مطلب کے ایشو مطلب جو بھی سبسٹائز سٹارٹ ہے کسی نے خریدنا ہے تو بغیر شنافتی کارڈ کے وہ نہیں مل سکتا کسٹمرز کو اصل میں پرابلم یہ آج کل فیز کر رہے ہیں کہ لائن میں لگے ہوتی ہیں آدھے گھنٹے بعد پندرہ منٹ بعد دس منٹ بعد جب باری آتی ہے تو ہمارا سٹور ان چارج طلب کرتا ہے شنافتی کارڈ اب جس بندے کی دس پندرہ منٹ بعد باری آئے اور اس کے پاس شنافتی کارڈ نہ ہو تو وہ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی وہ محروم رہ جاتا ہے محروم نہیں رہ سر رہ جاتا وہ ویلہ کرتا ہے کہ میری اتنی دیر بعد باری آئی ہے تو آپ شنافتی کارڈ کیوں مان رہے ہیں تو آپ کی ریکویسٹ بھی یہ کہ لے تو ریکویسٹ یہ ہے کہ شنافتی کارڈ لے کے جائیں اور اس سے بہتری یہ ہے کہ ان کی باری بھی آرام سے آ جائے گی اور ان کو سمان بھی جو سبسیڈائز گورنمنٹ مئیم محمد نواز شریف صاحب ہمارے انہاریبل پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کو دیے جا رہے ہیں اس سے بھی وہ شباز شریف صاحب کی طرف سے اچھا اب آتے ہیں سر کہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اس میں چیزیں سبسیڈائز دی جا رہی ہیں لوگ لے رہے ہیں اسے حاصل کر رہے ہیں اب مین چیز جو بڑی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کمپیٹیشن بلے باب ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں بزنس کا کمپیٹیشن کیونکہ آپ یہ تھوڑا سا کہہ لینے موڈرنائزیشن کی جانب جیسے کہ آپ کے ایم ڈی صاحب جو آپ بتا رہے ہیں محمد علی آمیر صاحب اس کی قیادت میں آپ سب ان کی قیادت میں کام کر رہے ہیں تو کمپیٹیشن کی فضاء پیدا ہوتی ہے کہ دیفینیٹلی پرائیوٹ سیکٹر بھی کام کر رہے ہیں لیٹر وغیرہ بھی آپ کے انڈ سے دیا جاتے ہیں اور یہ بتائیں کہ ابھی تک کی اگر آپ کی برانچوں کی بات کریں تو سر فرست کون سی برانچ بزنس کر رہی ہے اصل میں سر یہ ادارے کی پالیسز کے تحت سیل ٹارگٹ ملتے ہیں ہمیں اسی طرح عام وہ سیل ٹارگٹ مختلف سٹورز ہیں ان کے اوپر ڈوائیڈ کرتے ہیں کٹیگریز ہیں تین قسم کی سپر سٹورز ہیں منی مارکیٹس ہیں اور کنوینیس سٹور ہیں یہ تین کٹیگریز میں سٹور کام کر رہے ہیں ہمارے تو جو بڑے سٹور ہیں ان کی ٹائمنگ چھوٹے سٹوروں کی نسبت گھنٹہ زیادہ ہے اور جو منی مارکیٹس ہیں اور کنوینیس سٹور ہیں جو گدیاتوں میں زیادہ کھلے ہوتے ہیں دراز اریاد میں تو وہاں کی سیل ٹارگٹ کے مطابق کی سمان دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں ہمارا جو ہمارا حدف ہے وہ یہ ایک ماہ کے اندر یہ پورا کریں تو سٹاک بھی اسی طریقہ کار سے شلڈول طریقے سے دیا جاتا ہے جب پیچھے سے کوئی سٹاک سپلائی ملتی ہے ہمیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دن رات نہ دیکھیں بلکہ سٹور پہ سٹاک پچھائیں جب سٹاک ری فیل ہوتا ہے پس ٹیم جب سٹاک اترتا ہے تو وہ کسٹمر لے جاتے ہیں پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ری فیل کریں پھر ہم ری فیل کرنے کے لئے یہ کوشش کرتے رہتے ہیں یہ روٹین میں سرکل ایک بنا ہوئے سٹاک آتا ہے پیچھے سے ہم سٹوروں پہ ڈیلیور کرتے ہیں اور وہ ہمارے موززگاہ اس سے فائدہ اٹھتے ہیں بڑا خوبہ آپ نے بتایا اچھا سر سپر سٹورز کی ابھی آپ نے بات کی تھوڑا سا اگر کیونکہ یہ سرگودہ شہر میں بھی جائے گا اور اس کی ری ری رپورٹ بھی نشر ہوتی ہے گردنواں بھی بھی سونا جاتا ہے پورے پاکستان میں سٹیمنگ کے سر پوری دنیا میں جاتا ہے لیکن سمجھنے کے لئے جو زیادہ تر یوزر ہیں یہاں کے ہوں گے کہیں اور کے ہوں گے لیکن آپ بتائیں گے کہ سپر سٹور کہاں کہاں لوکیٹڈ ہے تاکہ وہ وہاں کا وزٹ کریں اور وہاں سے چیزیں حاصل کر سکیں جی بالکل ایک سنتالیس اڈا پہ ہے سچویٹڈ ہے سنتالیس اڈا پہ ہے ایک جس پال پلاز ہے سٹلٹ اون چوک میں ہے سر اسی طرح امتیاز آباد میں ہے منصور آباد میں سٹور ہے چنہاب نگر میں سٹور ہے سر مین سٹور ہے مارا بلوال میں ایک ہمارا مین سٹور ہے بڑا اسی طرح ایک ہمارا سائی وال میں سٹور ہے سلنہ والی میں سٹور بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ چکیاں پہ اچھا سٹور بنا ہوا عزیز بٹی ٹون میں ایک اچھا بڑا سٹور بنا ہوا ہے سارے سٹور یہ ہمارے ماشاءاللہ بلڈنگ کے حساب سے اور سٹاک کے حساب سے پرپور بھرے ہوئے ہیں اور کیونکہ کیٹاگریز وائز اے بی سی تین قسم کے سٹورز ہیں تو ان میں جو بڑے سٹور ہیں ان کے میں نے آپ کو نام سر بتا دی یہ بڑا اچھا بتایا اور ہماری ریکویسٹ بھی آپ سے یہی ہے سب ہی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ ریڈی رپورٹ بھی سنیں گے کہ جائیے یہ آپ کے اپنا ادارے ہیں آپ وہاں پہ وزٹ کریں وہاں پہ جب آپ زیادہ سے زیادہ جائیں گے روز مرہ کی چیزیں وہاں سے ایک ایک چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ اور سرویسز بھی اور ان کا سٹاف بھی خدمت کے لیے سر اگر کوئی آپ کا سٹاف پبلک کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے تو وہ آپ کو یہاں ریڈی میں شکایت کر سکتے ہیں جی بالکل آپ شکایت کریں آپ ہمارے محضر کسٹمر جو بھی کسی قسم کی شکایت ہوتی ہے اس کے اوپر میں فوری نوٹس لیتا ہوں ہمارے آل آفسران نوٹس لیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر ایکشن کرتے ہیں اور جو بھی دسپریری قرار واقعی سزا ہوتی ہے اس کو ملتی ہے اور کسی بھی کسٹمر کے ساتھ ہمارے کسی بھی عملہ کو انچی آواز میں بات کرنے کی مس بیہیو کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ کارپریشن عوام کی خدمت کے لیے ہے اور ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور کسی کو کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ہمارے مجزد کسٹمر کے ساتھ مس بیہیو کریں یقینی طرح پر اور خواتین و حضرات آپ سے یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے انشاءاللہ ہم ابھی بات بھی کریں گے علی صاحب سے کہ آنے والے دور میں ہم مختلف برانچز میں جا کے لائیو براؤڈ کاسٹ وہاں سے بھی کریں گے کہ جو وہاں پہ جو سٹور کی صورتحال ہے یا کسٹمر کی صورتحال ہے وہاں پہ کیا کیا آئیٹمز اویلیبل ہیں وہ بھی آپ کو ہم وہاں سے برائے راست دکھائیں گے تو انشاءاللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ادارہ ہے یہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن ہے اس کو اپ لفٹ کیا جائے اور یہ ہمارے سارے ادارے اپنے ہوتے ہیں سر جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے پوری لوگ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہے ہیں سر پیغام نہیں ہے عرض ہے میری کہ ہمارے حکومت کی طرف سے ہمارے ادارے کی طرف سے حکام بالا کی طرف سے دن رات ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف پیکج جو ہے وہ بربو طریقے سے دیں تو اس کے لیے صرف ریکویسٹ میں نے یہی عوام سے کرنی ہے کہ آپ مربانی کریں شناطی کار لے کے آئیں آپ اپنا کتار میں کھڑے ہوں باری کا انتظار کریں اور ڈسپلن کے ساتھ خرید کریں سر بہت شکریہ ڈیڈی پاکستان کو آپ نے وقت دیا خواتین و حضرات برائے راست ہم اس وقت تھے اور یقینی سوپر ہمارے ساتھ علی امیر بھٹی صاحب جو کہ ریجنل مینجر جوٹیلٹی سٹور کارپریشنز اور گودہ ریجن تھے اگر یہ پروگرام اچھا لگیا تو دیفینٹلی دوسرے تک پہنچائیے گا اگر برا لگیا تو اس میں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں کہ جو مشکلات آ رہی ہیں جو درپیش ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں مزید اس قسم کی پروگرامز کرنے چاہیے تو وہ بھی ہمیں کومنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں اپنے میزبان سپٹین بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجئے جہاں رہیے خوش رہیے خوشیاں بانٹتے رہیے اپنا اور اپنے کی دعا کا خاص کیا رکھیے گا اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے گا اللہ حافظ